اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن عفیر لیس عبد الرحمن بن خالد ابن شہاب ابو سلمہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر لوگ اس کو مکروح نہ سمجھتے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اور میں ان کے لئے نہ پاؤں تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضاہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کلمات کو تین بار بیان کرتے تھے اور کہتے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اسحاق بن نصر عبد الرزاق معمر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تین راتیں بھی اس حال میں گزریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہے جس کو میں نے دین کی ادائیگی کے لیے نہ رکھا ہو اس حال میں کہ ایسے شخص کو پاؤں جو اس کو قبول کرے یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب رواح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے ہی سے اپنے کام کے متعلق جان لیتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں حدی نہ لاتا اور لوگوں کے ساتھ احرام سے باہر ہو جاتا جس وقت وہ لوگ احرام سے باہر ہوئے حسن بن عمر یزید حبیب اللہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے حج کا احرام باندھا اور ہم لوگ ذل حجہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اور صفہ مروہ کا تواف کریں اور ہم اس کو عمرہ بنا ڈالیں اور سوائے اس شخص کے جس کے پاس حدی ہو ہم سب احرام کھول دیں جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تلہا کے پاس حدی کا جانور نہیں تھا اور حضرت علی یمن سے آئے ان کے پاس حدی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ منع کی طرف چلے اس حال میں کہ ہم لوگوں سے منی ٹپک رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پہلے سے وہ جان لیتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں حدی نہ لاتا اور اگر میرے پاس حدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا جابر کا بیان ہے کہ سراقاہ جس وقت جمراہ اقباہ کو کنکریاں مار رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ حکم صرف ہم لوگوں کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے حضرت عائشہ مکہ پہنچیں تو حیض کی حالت میں تھی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ارکان ادا کریں مگر تواف نہ کریں اور نہ نماز پڑھیں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں جب ہم لوگ مقام بطحہ میں اترے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ حج اور عمرہ کے لیے واپس ہوں گے اور میں صرف حج کروں گی آپ نے عبد الرحمن بن عبی بکر کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام تنعیم تک جائیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام حج گزرنے کے بعد زل حجہ میں عمرہ کیا خالد بن مقلد سلمان بن بلال یحییٰ بن سعید عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی میرے ساتھیوں میں سے ہوتا جو رات کو میری نگہبانی کرتا اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سنی آپ نے فرمایا کون آدمی ہے جواب ملا سعاد ہوں آپ کی نگرانی کے لئے حاضر ہوا ہوں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراتے کی آواز سنی ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بلال نے کہا کاش میں ایسے جنگل میں رات گزارتا تاکہ میرے ارد گرد ازخر اور جلیل گھاس ہوتی پس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کی عثمان بن ابی شہبہ جریر آمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد رشک دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا جس طرح اسے ملا ہے تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ملتا جیسا کہ اسے ملا میں بھی اسی طرح قرچ کرتا ہم سے قطعباہ نے بواستہ جریر یہ حدیث بیان کی حسن بن ربیع ابوالعحوس عاصم نظر بن انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ ہموت کی تمنا نہ کرو تو میں تمنا کرتا محمد عبدہ ابن ابی خالد قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرد کے پاس ان کی آیادت کے لئے آئے اس وقت انہوں نے سات داغ لگوائے تھے انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری ابو عبید سعد بن عبید عبدالرحمن بن ازہر کے آزاد کرداح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے اس لئے کہ یا تو نیکوکار ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اور نیکی کرے یا بدکار ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کی سفیدی کو مٹی نے ڈھک لیا تھا آپ فرما رہے تھے کہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے اس لئے ہم پر سکینہ نازل فرما بے شک لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے جب انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا ہم نے انکار کر دیا اور اس کو بلند آواز سے فرماتے عبداللہ بن محمد معاویہ بن عمرو ابو اسحاق موسیٰ بن اقباہ سالم ابو نظر عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام اور ان کے کاتب تھے سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عبید عفا نے خط لکھا تھا میں نے اس کو پڑھ کر سنایا تو اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے آفیت کی درخواست کرو علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم نے لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو عبداللہ بن شداد نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے سنگسار کرتا تو اسی کو کرتا انہوں نے کہا کہ نہیں اس عورت نے اسلام میں اعلانیہ پحش کیا تھا علی سفیان عمر عطا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی تو حضرت عمر نکلے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا عورتیں اور بچے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ ابن عباس نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز میں دیر کی تو حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو گئے چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی کن پٹیوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور فرما رہے تھے کہ یہی وقت نماز کا ہے اگر میں اپنی امت کے لئے دشوار نہ جانتا تو اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور عمرو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور ابن جریج نے کہا کہ آپ اپنی کن پٹیوں سے پانی پہنچ رہے تھے اور عمر نے کہا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے شاک نہ جانتا اور ابراہیم بن منزر نے بواستہ معن محمد بن مسلم عمرو ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یحیی بن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ جانتا تو ان کو مسواک کا حکم دیتا عیاش بن ولید عبد العلہ حمید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مہینے میں متواتر روزے رکھے اور کچھ لوگوں نے بھی پی در پی روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ قبر ملی تو فرمایا کہ اگر مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر متواتر روزے رکھتا کہ لوگ اپنی سختی کو چھوڑ دیتے میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے سلمان بن مغیرہ نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مطابعت میں روایت کیا ہے اب الیمان شعیب زہری دوسری سند لیس عبد الرحمن بن خالد ابن شہاب سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی در پی روزے رکھنے سے منع فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے آپ نے ایک دن پھر دوسرے دن ملا کر روزے رکھے پھر لوگوں نے چاند دیکھا تو آپ نے تنبیح کے طور پر فرمایا کہ اگر چاند دیر سے نکلتا تو میں زیادہ روزے رکھتا مسدد ابو الاحوص اشعص اسود بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے پوچھا کہ پھر کیوں اس کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کم میں نے پوچھا کہ پھر اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس لیے ایسا کیا کہ جس کو چاہیں اندر آنے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے دل حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دیتا اب الیمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ایک شخص ہوتا اور اگر سب لوگ وادی میں چلتے اور انسار ایک گھاٹی میں چلتے تو میں انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلتا موسی 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 وحیب عمرو بن یحیی عباد بن تمیم عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو انسار میں سے ایک شخص ہوتا اور اگر سب لوگ وادی میں چلتے اور انسار ایک گھاٹی میں چلتے تو میں انسار کی وادی یا گھاٹی میں چلتا لفظ شعیب گھاٹی میں ابو طیعہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس کی مطابعت میں روایت کیا ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب ایوب خلابہ مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ جوان اور ہم عمر تھے ہم آپ کے پاس بیس رات تک رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بہت مہربان تھے جب آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہ ہم پر شاک گزر رہا ہے تو آپ نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم نے اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑا ہے چنانچہ ہم لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان میں رہو اور انہیں علم سکھاؤ اور اچھی باتوں کا حکم دو اور چند باتیں آپ نے فرمائی جو مجھے یاد ہیں یا یاد نہیں رہیں فرمایا تم نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان کہے اور تم میں سے بڑا آدمی امامت کرائے مسدد یحییہ تیمی ابو عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بلال کی ازان سہری کھانے سے نہ روکے اس لیے کہ وہ ازان دیتے ہیں یا فرمایا کہ پکارتے ہیں اس لیے کہ تم میں نماز پڑھنے والے نماز والے جاگ جائیں اور فجر کا وقت یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہو اور یحییہ نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا اور کہا کہ یہاں تک کہ اس طرح ہو اور یحییہ نے اپنی دونوں کلمہ کی انگلیوں کو پھیلا دیا موسیٰ بن اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رات رہتے ہی ازان دے دیتے ہیں اس لیے تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم ازان دے دیں حفظ بن عمر شعباہ حکم ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی تو لوگوں نے عرض کیا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے اور کر لئے اسماعیل مالک ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو ہی رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے زلیدین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا زلیدین نے سچ کہا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں اور پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی پھر پہلے سجدوں کی تراہ یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر تکبیر کہی اور پھر پہلے سجدوں کی تراہ سجدہ کیا پھر آپ نے سر اٹھایا اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار لوگ قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ قعبہ کی طرف رخ کریں اس لیے تم لوگ قعبہ کی طرف موہ پھیر لو اس وقت ان لوگوں کا رخ شام کی طرف تھا چنانچہ لوگ قعبہ کی طرف گھوم گئے یحیع وقیع اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف موہ کر کے سولہ یا ستراہ مہینے تک نماز پڑھی اور پسند کرتے تھے کہ کعبہ کی طرف رخ کرتے چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کے بار بار موہ اٹھانے کو دیکھتے ہیں پس ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں چنانچہ آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور آپ کے ساتھ ایک شخص نے اثر کی نماز پڑھی پھر وہ نکلا اور انسار کی جماعت پر گزر ہوا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف موہ کیا ہے چنانچہ وہ پھر گئے اس وقت اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے یحیی بن قضاہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبو طلح رضی اللہ تعالی انہوں انساری ابو عبیدہ بن جراح اور عبی بن قعب کو فضیح یعنی خجور کی شراب پلا رہا تھا ان کے پاس آنے والے نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اس پر ابو طلح نے کہا کہ اے انس اٹھ کر ان مٹکوں کے پاس جا اور انہیں توڑ دے حضرت انس کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوا اور ایک محراس میں جو ہمارے ہاں تھا اسے میں نے ان مٹکوں پر مارا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئے سلمان بن حرب شعبہ ابو اسحاق سلاح حضرت حزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اہل نجران سے فرمایا کہ تمہارے پاس اس شخص کو بھیجوں گا جو امین ہوگا جیسا کہ ایک امین کو ہونا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ اس کے منتظر رہے پھر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا سلمان بن حرب شعبہ خالد ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہو سلمان سلمان حرب حماد بن زید یحیی بن سعید عبید بن حنین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انسار میں سے ایک شخص تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیر حاضر رہتا اور میں آپ کے پاس موجود ہوتا تو میں اس کے پاس آ کر بیان کرتا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا اور جب میں موجود نہ ہوتا اور وہ موجود ہوتا تو وہ مجھ سے آ کر بیان کرتا جو کچھ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا محمد بن بشار غندر شعبہ زبید سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو مقرر کیا اس نے آگ سلگائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونا چاہا اور بعض نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لئے اسلام لائے ہیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حال بیان کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونا چاہا تھا ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس میں رہتے اور دوسرے لوگوں سے فرمایا کہ گناہ میں عطاعت نہ کرو عطاعت صرف نیکی میں ہے زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالہ ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت زید بن خالد دونوں نے بیان کیا کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نے جھگڑتے ہوئے آئے ابو یمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ اعراب میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں پھر اس کا فریق کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ٹھیک کہا ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں اور ہمیں عرض کرنے کی اجازت دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا لوگوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا چنانچہ سو بکری اور ایک لونڈی دے کر میں نے اس کو چھڑا لیا پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عورت پر رجم ہے اور میرے بیٹے کو سو درے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضا میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا لونڈی اور بکریاں واپس لے لو اور تمہارے بیٹے کو سو درے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دو چنانچہ انیس صبح کو اس کی بیوی کے پاس گئے اس نے اقرار کیا تو اس کو سنگسار کر دیا علی بن عبداللہ سفیان ابن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جنگ خندق کے دن لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا پھر لوگوں کو پکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے میرا حواری مددگار زبیر ہے سفیان کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ابن منقدر سے یاد کیا ہے اور ایوب نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر تم لوگوں سے جابر کی حدیث بیان کرو اس لیے کہ لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم جابر سے حدیث نقل کرو تو انہوں نے اسی مجلس میں یہ کہا کہ میں نے جابر سے سنا ہے علی بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان سے کہا سفیان سوری جنگ قریضہ کے دن بیان کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوم خندق کا لفظ اسی طرح یاد کیا ہے جس طرح کے تم بیٹھے ہوئے ہو سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں سلمان بن حرب حماد ایوب ابو عثمان ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داقل ہوئے اور مجھے دروازہ کی نگرانی کا حکم دیا تو ایک شخص آیا اور اس نے داقل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت ہے اور جنت کی خوشخبری سنا دو پھر حضرت عثمان آئے تو آپ نے فرمایا کہ اندر آنے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن بلال یہیہ عبید بن حسین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سیاہ غلام سیڑھی پر تھا میں نے اس سے کہا کہ کہو یہ عمر ہے میرے لئے اجازت طلب کر تو آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی یہیہ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط کسرا کے پاس بھیجا تو نامہ بر کو حکم دیا کہ اس کو عظیم بہرین کے پاس پہنچا دے اور عظیم بہرین کے پاس پہنچا دے جب اس خط کو کسرا نے پڑھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے زہری کا بیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ابن مسیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا کی کہ اللہ انہیں بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دے مسدد یحییٰ یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے آشورہ کے دن فرمایا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی پورا دن روزہ پورا کرے اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے علی بن جاد شعبہ دوسری سند اسحاق نظر شعبہ ابو جمراہ سے روایت کرتے ہیں ابن عباس مجھے تخت پر بٹھاتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا وفد ہے ان لوگوں نے کہا کہ ربی آہ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد اور قوم کا آنا نا تو رسوہ ہو اور نا شرم سار ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مذر ہیں اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیں جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتلا دیں ان لوگوں نے پینے کی چیزوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا ان کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة دو راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے بھی فرمائے اور مال غنیمت میں سے خمس دینا اور انہیں دبا حنتم مزفت اور نقیر سے منع فرمایا اور کبھی مقیر کا لفظ روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور ان کو پہنچاؤ جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ توبہ انوری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ کیا تم نے حسن بسری کی حدیث سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلن روایت کرتے ہیں حالانکہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تقریباً ڈیڑھ یا دو سال تک رہا لیکن میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کے سوا کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن میں حضرت سعد بھی تھے گوشت کھا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی نے پکار کر کہا کہ وہ گوہ کا ہے اس لیے وہ لوگ رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اس لیے کہ حلال ہے یا فرمایا راوی کو شک ہے کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن یہ میرا کھانا نہیں ہے